بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ اگر آئی اینجی آئے تو یہ کیا کیا فنکشن پر فارم کرتا ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم ساتھ آئی اینجی آئے تو یہ کوئی ایک فنکشن پر فارم نہیں کرتا ایسے میں نے یہاں لکھا ہے یہ تیر فنکشن پر فارم کرتا ہے یا تو یہ ایکٹ ایز ایز نان کرتا ہے یا تھے کسی ایکٹ ایز ایز ایٹ ایجیکٹیو کرتا ہے اگر تو یہ ایز ایر وہ وہ دکہ کچھ کے ساتھ آئی آئی�ا تو اس سے پہلے ہیلپنی بھروت ہوں گا یہ سارے 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 ہیلپنگ بھرپ ہیں اب یہاں جیسے میں نے اگزیمپل لکھی ہے آئی ایم پلین اب آئی سبجیکٹ ہے آئی ایم ہیلپنگ ورب ہے اور پلین ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی اینجی لگا ہو ہے اب جب یہ آئی اینجی ہے تو اس سے پہلے ہیلپنگ ورب ہے اس لئے ہم اس کو صرف اور صرف کیا کہیں گے کہ یہ ورب ہے سیمیلرلی وہی سبجیکٹ ہے آئی اینجی لگا ہو ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے یہ بھی صرف اور صرف کیا ہے ورب ہے اب میرے خواب سے بات کے لئے روچ ہوگی آپ کو اسی طرح جب یہ ناؤن کے طور پر کام کرے تو اس کو بولتے ہیں جیرڈ جیرڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے اکثر قویسٹنز میں بہت سے ایکزیانس میں پوچھا جاتا ہے جیرڈ کے بارے میں تو جب بھی فورت فارم ایز این ناؤن کام کرے تو اس کو بولتے ہیں جیرڈ فارم زیمبل میں اپسے کہتا ہوں کہ آئی لائک گارڈنی آئی سبجیکٹ ہے لائک ورب ہے آئی لائک وٹ یہ وٹ کا ریپلائی ہے اچھا وٹ کا ریپلائی جو ہو وہ یا ناؤن ہوتا ہے یا پرو ناؤن ہوتا ہے جو میں یہاں لکھتے تھا ہوں وٹ یا ہوں کا ریپلائی یا تو ناؤن ہوگا یا پرو ناؤن ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک تو آئی لائک وٹ آئی لائک گارڈنی آئی لائک لسننگ آئی لائک وچنگ آئی لائک پلین تو میں کیا پسند کرتا ہوں گارڈنی پسند کرتا ہوں تو یہ گارڈنی جو ہے وہ وٹ کا ریپلائی ہے یہ ایزے ناؤن کام کر رہا ہے جب یہ ناؤن ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا یہ جیرینڈ ہے اسی طرح سموکنگ کاز کہنے سر اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے سموکنگ کے بارے میں تو سموکنگ یہاں پر کیا ہو گیا ایزے سبجیکٹ آ گیا اچھا ایک بات اور یعن رکھی گا کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یا ناؤن ہوتے ہیں یا پر ناؤن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو سموکنگ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو سبجیکٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ سبجیکٹ ہے تو سموکنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سموکنگ کینسر کا باعث بنتی ہے تو سموکنگ سبجیکٹ ہے کازیز برب ہے اور کینسر آبجیکٹ ہے اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس یہ ایک چیز ہے اس کے بارے بہت ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے تو یہ بھی فرسٹ فارم ساتھ آئی انجی لگا ہے تو پھر یہاں میں ڈرائیونگ بھی کیا ہے جیرنڈ ہے ایسے میں کہتا ہوں سلیپنگ بی بھی لکس کیوٹ سلیپنگ اس میں جیرنڈ ہے اب آپ کو جیرنڈ کا بھی کلیر ہو گیا ہوگا اب آج ہے کہ اگر فرسٹ فارم ساتھ آئی انجی لگا ہو اور وہ ایز ایڈجیکٹیو کام کرے ایز ایڈجیکٹیو سے کیا مرال ہے ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے جو ناؤن یا پر ناؤن کو کوالیفئی کرے ناؤن یا پر ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرے اس کو بہت دیں ایڈجیکٹیو اب یہاں پر دیکھنے تھی ہیں کہ اگر ایڈجیکٹیو کام کرے گا تو اس کو پرینٹ پار ڈیسپل کہیں گے میں یہاں پر ایز ایڈجیکٹیو لکھیا آئی سٹاپ آہ موووینگ مشین میں نے ایک چلتی ہوئی مشین کو روکا تو آئی سبجیکٹ ہے موووینگ مشین مشین ناؤن ہے یا پر ناؤن ابھی میں نے بتایا کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یا ناؤن ہوتے ہیں یا پر ناؤن ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر مشین جو ہے وہ ایز ایڈجیکٹ کام کر رہا ہے اب کیسی مشین ہے چلتی ہوئی مشین ہے یا رکی ہوئی مشین ہے تو پھر یہ مشین کو کولیفائی کر رہا ہے تو یہ جو موووینگ ہے فرس فارم ساتھ آئی اینجی ہے جب یہ آئی اینجی کے طور پر آ رہا ہے تو یہاں پر ایز ایڈجیکٹیو آ رہا ہے تو جب یہ ایڈجیکٹیو ہے تو اس کو کیا ہو لیں گے پریزنڈ پارٹیسپل سیمیلرلی اکرم شوٹ دہ رنگ ڈیر اکرم نے دھوڑتی ہوئی ہرن کو گولیوالی اکرم یہاں پر سبجیکٹ ہے شوٹ ورم ہے دی آرٹیکل ہے اور ڈیر آبجیکٹ ہے آبجیکٹ تو یہاں پر رنگ ایڈجیکٹیو آ رہا ہے تو جب یہ ایڈجیکٹیو ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا یہ کیا ہے پریزنڈ پارٹیسپل ہے تو اب میرے خیال سے آپ لوگ کو یہ بات کلیر ہو چکی ہوگی کہ یہ ورم کی پہلی فارم کے ساتھ اگر آئی اچھی لگا ہو تو یا یہ ورم ہے یا یہ ناؤن ہے یا یہ اڈجیکٹیو ہے اگر کسی نے سکرین شورٹ لینا تو وہ لے سکتا ہے ہم 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 ہم